اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائی کے ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جس ریڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ریڈیو کا ٹائٹل ہے فیلیر آف باجوا ڈیکٹرائن اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائے کذار ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹار محضب دنیا کے جمہوری ممالک میں جب ایک وزیر آزم جاتا ہے تو اس کے جو دور میں اچھے اور برے کام ہوئے ہوتے ہیں اس پر انالیسز ہوتا ہے اور اس کے ٹین او اور پر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک جائزہ لیا جاتا ہے کہ آیا یہ اچھا حکمران تھا یا برا تھا پاکستان میں آرمی چیف کے بارے میں ایسے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتدار کہیں اور اختیار کہیں اور اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے آپ سب کو معلوم ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنرل باجوا جو کہ تین سال کے لیے آرمی چیف بنے تھے ان کو ایک وزیر آزم سے انگیج کر کے چلے جانا چاہیے تھا لیکن ہوا اس طرح سے کہ وہ تین سال والے رہ گئے چھے سال اور انہوں نے پانچ وزیر آزم جو پانچ سال کے لیے آتے ہیں اس کو بغتا لیا یہ سارے ماجرے کا آغاز ہوا نواز شریف صاحب کی وزارت عظمہ سے اس کے بعد میں شاید خاکان عباسی آئے اور اس کے بعد میں آئے عمران خان صاحب اور اس کے بعد میں آئے شہباز شریف صاحب تو آج ہم انیلیسز کریں گے کہ ان کا جو باجوا ڈاکٹرن تھا اس کی فلوسفی کتنی کارگر ثابت ہوئی آیا کتنا نقصان پہنچایا پاکستان کو اور کیا فائدہ ہوا تو پہلے جنرل باجوا کے رول کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا فوج کے اندر پاکستان کے اندر مشارف صاحب کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ فوج بیک فوڈ پر تھی جو ہمیشہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ مارشل لاؤ سے جو اگلی ملٹری قیادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ بیک فوڈ پر ہوتی ہے کیونکہ پبلک میں غیر مقبول ہوتی ہے کرٹیسزم بھی خاصہ ہوتا ہے اور جو جمہوری حکومت مارشل لاؤ کے بعد آتی ہے وہ کافی چینجز کرنے کے موڑ میں ہوتی ہے اس لیے تو کیانی صاحب کوئی بہت انٹرسٹڈ نہیں تھے پولٹکس کے اندر اور لو کی انوالمنٹ ان کی رہی تھی وہ بھی ہائیبرٹ ریجیم تھی نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہائیبرٹ ریجیم اور تھی امران خان صاحب کے دور میں بھی شدید ہائیبرٹ ریجیم لیکن فرق یہ ہے کہ ہائیبرٹائزیشن کا جو ایمان کے درجے ہیں نا ہائیبرٹائزیشن کے وہ مختلف تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امران خان کا جو پروجیٹ تھا بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے اگر آپ بھٹو صاحب کا نام لیں کہ وہ تو ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے ان کو تو ایوب خان لے کر آئے ان کی کیابنٹ کا حصہ تھا بلکل ٹھیک کہتے ہیں وہ لے کر آئے پھر بات آتی ہے نواز شریف صاحب کی تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو روزیہ علق لے کر آئے میاں شریف جو کہ والد صاحب تھے نواز شریف کے وہ زیاد صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا آپ کے حوالے ہے اور ایسا ہی ہوا وہی لے کر آئے امران خان صاحب کی ڈسٹنکشن اور انفرادیت یہ ہے کہ ان کو چار جرنیلوں نے پال پوس کے بڑا کی ہے تاریخ میں ایک ہوا کرتا ہے لیکن ان کی ڈسٹنکشن یہ ہے کہ یہ چار کی پیداوار ہیں تو پروجیکٹ امران پہ کام جو ہے وہ بہت پہلے سے شروع ہوا تھا مشریف صاحب کے ٹائم میں کہہ سکتے ہیں تب سے انویسمنٹ کا آغاز ہو چکا تھا اور جنرل حمید گل was the first man to back this guy کہ یار اس کو آنا چاہیے یہ ایک سچا لیڈر ہے اور کھڑا لیڈر ہے اس کے بعد میں آپ آگے بڑھیں تو چودری پرویزل آئی کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ دوہزار گیارہ میں ہمارے پارٹی کے بندے ٹوٹ رہے تھے تو ہم نے بعد میں شکایت کی کیانی صاحب کو کہ پاشا صاحب کو روکیں یہ فان کروا کے وفاداریاں تبدیل کروا رہے ہیں تو انہوں نے بلایا ہمیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی عمران خان سے ملاقات کروا دیتا ہوں تو تب پتہ لگا کہ اچھا یہ سین چل رہا ہے پیچھے تو نمبر دو ہو گئے پاشا صاحب جو سپورٹ کر رہے تھے خان صاحب کو اور خان پروجیکٹ میں انویسمنٹ کر رہے تھے نمبر تین خان پروجیکٹ میں انویسمنٹ کون کرنے آیا زہیر الاسلام صاحب جو کہ ڈی جی آئی ایسائی بھی تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سیدھا پیغام بھیجا کہ استیفہ دے دو دھرنے ہو رہے ہیں تم گھر جاؤ ادروائس تمہیں فیس کرنا پڑے گا اور بیٹل فور پاکستان کتاب ہے شجاہ نواز کی بڑے زبردست رائٹر ہیں پہلے بھی ریکمنٹ کی تھی میں نے اور آصف نواز کے بھائی ہیں جو ایکس آرمی چیف بھی ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کی ہے کہ زہیر الاسلام صاحب مارشل لاؤ لگانے کے موڈ میں تھے لیکن جنرل راہیل شریف نے ان کو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہم کر سکتے یہ صورتحال وہ نہیں ہے تو راہیل شریف نے اس کو روڈ بلوک کے طور پر وہ رول پلے کیا اور وہ نہیں ہو سکا ادروائس بڑے امبیشس جرنیل تھے وہ تو تین جرنیلوں کی انویسمنٹ ہوئی خان صاحب پہ چوتھی باری اب کس کی تھی چوتھی باری تھی جنرل باجوا کی اور اب سوچنا یہ تھا کہ یہ تین جرنیلوں کی جو انویسمنٹ ہے ادارے کی تقریباً دس پندرہ سال کی اس کا کرنا کیا ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جنرل باجوا شروع سے پرو امران تھے تو پھر نواز شریف نے ان کو آرمی چیف کیوں لگایا نمبر فور پر تھے وہ سینئر نہیں تھے سوپر سیڈ کروا کے اوپر لے کر آئے وہ اس لئے لگایا کہ جو انٹیلیجنس ریپورٹس کہہ رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہیس پرو ڈیموکرسی نمبر ون حیران ہوں گے آپ کہ وہ جمہوریت کے حق میں تھے نمبر دو اینٹی دھرنا جو دھرنے کروایا جا رہے تھے اس سے پہلے پاشا صاحب اور زیور اسلام صاحب کی طرف سے جو کہ پیسے بھی بانٹے گئے وہاں جا کے ٹیلٹی کے دھرنے میں وہ بھی آپ نے دیکھا ان کے خلاف سے انہوں نے یہ کہا کہ اس کو سپورٹ میں نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے پاکستان کے آگے بڑھنے کا جیو پولٹکس میں انویسمنٹ کرنی پڑے گی اور ایک انٹرنیشنل آٹلک رکھنی پڑے گی یہ پلٹیکل انسٹیبیلٹی پاکستان کو خراب کرے گی اس کے علاوہ وہ نان انٹرونشن کی پولیسی کے فین تھے اور سیویلین سپریمیسی کے فین تھے آپ حیران ہوں گے پھر سے یہ بات سن کے جنرل باجوہ کے بارے میں لیکن ایسے ہی ہوتا ہے تو ہوا یہ کہ اس بیسز کے اوپر حرفان صدیقی صاحب جو کہ صحافی ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے بڑے اکلوز تھے انہوں نے بھی ریکمینڈ کیا اور ملوایا بھی کہ ہیز یور مین ان کو لگائیں تو ویسے ہی ہوا کہ ان کو ایک سٹار اور ملا اور ان کو پرموٹ کیا گیا آرمی شیف کے طور پر اور اس کے بعد میں آپ نے دیکھا سب بدل گئے آپ سوال یہ کیسے بدلا تو جنرل باجوہ جب آتے ہیں اور اپنے پہلے تین چار پاکستان میں مسکنسپشن یہ ہے کہ جو آرمی شیف ہوتا ہے وہ ادارے کو لے کر چلتا ہے نہیں ہوتا یہ ہے کہ ادارے کی سوچ انسٹیٹوشن کی جو سوچ ہوتی ہے وہ انفلوینس کر دیتی ہے آرمی شیف کو اور ایک کوئی بھی آرمی شیف یا کوئی بھی جرنیل وہ اپنے ادارے سے کٹ کر نہیں چل سکتا ایسا ممکن نہیں ہے کوئی نہ کوئی بندہ اس کو بھی آن بورڈ چاہیے ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی سپریم آثورٹی ہوتی ہے ان کی نہیں ہوتی اگر کور کمانڈرز ان سے اگری نہ کریں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے پہلی بات تو ہوا یہ کہ جو پہلے تین چار دورے انہوں نے کیا جس میں ایک بڑا مشہور خطاب بھی کیا تھا انہوں نے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہندوستان سے سیکھنا چاہیے کہ جمہوریت کیسے چلانی ہے اور پولٹیکس میں انڈلج نہیں کرنا سیاست میں مداخلت نہیں کرنی شاہیے تو یہ ساری بات سن کے بہت سے افسران نے ان کو کہا گئی ہے تو آپ وہی چوروں کی زبان بول رہے ہیں وہ جو نواز شریف کی اور زرداری کی زبان ہے تو آپ یہ بتائیے کہ عمران خان کو کیسے ہم لے کر آئیں گے وہ ایک سچا لیڈر ہے آنیسٹ ہے اس پہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے وہی ریٹارک تو وہ کب آئے گا تو پہلے تین چار دوروں میں جنرل باجوا پر یہ واضح ہو گیا کہ میں یہاں پر رہ کے اپنی تھارٹ کو ٹوٹلی اپلائے نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر انفلوئنس جو ہے نا وہ کسی اور کا ہو چکا ہے اب وہ سرائیت کر گیا ہے وہ بیٹھ چکا ہے گھٹنوں کے اندر ٹھیک ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک وہ آدمی جس نے شروع میں بھارت کی مثالیں دیں جس نے کہا کہ ہم نے چین سے افغانستان سے دوستی کرنی ہے اور کہا کہ افغانستان میں سٹیجک ڈیپٹ کی پولیسی ختم ہو چکی ہے ہم نہیں دیکھتے اس کو اپنا سوبہ اور ہم وہاں پہ کوئی انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہم وہاں پہ انٹرونشن نہیں کرنا چاہتے ہم ہندوستان سے دوستی کریں گے اتنے عظیم فلسفے کی باتیں کرنے والا انسان سکم کر گیا اس پریشر میں اور اس کے بعد میں جو ہوا اب اس کی داستان سن لیجئے تو تین اپریل دوہزار سولان کو ان کے آنے سے پہلے پینما لیکس ہوتا ہے اور اس پہ کوئی پیشرف نہیں ہوتی اور اس سے پہلے یہ بھی ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جس طرح سے ایک سوچ رہی ہے کہ وہ کنفرنٹیشن اگر فوج سے کرتے بھی ہیں تو وہ لیجسلیشن کے تھرو پنگا لینے کی کوشش کرتے ہیں قانون سالی سے لیکن نواز شریف صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھا جا کے گلا پکڑ لو اور بال میں اپنی بٹانگیں کٹوالو اور امیشہ وہ اس طرح ہی کرتے ہیں مشرف صاحب کا جہاز ہواں میں لٹکا دیا انہوں نے اور ان کے ساتھ یہ کیا کہ ڈان لیکس کروا دی اتنے لوگوں نے منع کیا کہ بھائی یہ پنگے نہ لے سموثلی کام کر لو لیکن نہیں دو تہائی ایک سریعت سر پہ سوار تھی اور یہ دیکھا نہیں کہ ریالیزم کیا ہے آئیڈیالیزم کو چھوڑ دو بھائی اصل پولیٹیشن وہی ہوتا جو ریالسٹک ہو تو اس پہ مشرف صاحب کو لٹکانے کا نیا شوق آگیا بھائی جان کو اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا جمہوریت پر شبخون مارا تھا اب اس کو عدالتوں میں گسیٹو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار یہ پنگا نہ لو حکومت چلی جائے گی کوئی نہیں مانا اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وجہ سے نواز شریف کی حکومت نہیں گئی تو اعجاز شاہ برگیڈیر ریٹائر اعجاز شاہ جو کہ وزیر داخلہ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے دور کے وزیر داخلہ تھے انہوں نے لائیو انٹرویو میں یہ کہہ رکھا ہے کامران شاہد کو کہ اگر نواز شریف مشرف والا پنگا نہ لیتا تو آج بھی وزیر اعظم ہوتا یہ میں نہیں کہہ رہا اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو ڈان لیکس کروا دی جناب نے اور سیرل علمیدہ جو کہ صحافی ہیں ان سے ایک سٹوری کروا ہی اخبار کے اندر اور اس سٹوری سے بتایا کیا کہ ہیومیلیئٹ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو اوپن لی اور کہا کہ یہ ٹیررسٹ گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ اس کو چھوڑنا پڑے گا ادروائز ایف ایٹی ایف ہمارا گلہ پکڑ لے گی جو کہ ویسا ہی ہوا بعد میں لیکن ایک غم و غصہ آسمان پہ پہ پہنچ گیا ادارے کے اندر اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ فوج اپنی سب سے مضبوط پوزیشن پر تھی جب جنرل راہیل شریف موجود تھے کیونکہ انٹی ٹیررزم کی ایفٹ ہو رہی تھی وہاں پہ ضرب عضب کے بعد سے اور دھماکے ہونا وغیرہ ٹیررزم کی اٹیکس آلموسٹ وائپ آؤٹ ہو چکے تھے اور ایک کلٹ آف پرسنیلٹی تھا راہیل شریف کا میڈیا کے اندر عوام کے اندر کے پیپل یوز ٹو لاب ہم اب وہ کتنا صحیح تھا کتنا غلط تھا اس کی بات نہیں لیکن ایک کلٹ بن چکی تھی راہیل شریف کی کیونکہ وہ ایک سولڈر فیملی سے بلانگ کرتا تھا تو گلوریفیکیشن بہت تھی میڈیا میں اور لوگ بہت زیادہ فین تھے اس کے مانگی انہوں نے بھی تھی ایکسٹینشن اگر آپ کو لگتا ہے نہیں مانگی مانگی تھی اور یہ کنفرم ہو چکا ہے عزاز سید نے بھی اس کو ریپورٹ کیا ہے اور بیٹل فر باکستان میں بھی لکھا ہوا لیکن نواز شریف صاحب نے نہیں تھی اور وہ چلے گئے ریٹائر ہو کر اور ان کو اچھی خاصی زمین بھی دی گئی بیڑیاں رول لاور پہ اس کے بدلے اور ساتھ ایک انٹرنیشنل آرمی کی کمانڈ بھی ملی جو سعودیہ میں آج تک وہ موجود ہیں جہاں پہ تو وہ دیکھتے ہوئے جنرل باجوہ اس دور میں فوج میں انٹر ہوتے ہیں جب پاپولارٹی فوج کی ٹاپ پر تھی سٹرنٹھ ٹاپ پر تھی انٹی نواز سنٹیمنٹ ٹاپ پر تھا کیونکہ ڈان لیکس ہو چکی تھی مشارف صاحب پہ ہاتھ دالا گیا تھا جو کہ لمبی ایک انویسمنٹ تھی وہ اب ڈیویلپ ہو چکی تھی اب جنرل باجوہ کے پاس یہی آپشنز تھیں کہ یا اپنی تھارٹ کو انفورس کریں یا پھر جو ادارے کی سوچ ہے اس میں گل مل جائیں تو انفورشنیٹلی وہ ہوا کہ دوسرے والے پہ انہوں نے جا کر سبسکرائب کیا اور انہوں نے کہا کہ اب یہی کرنا پڑے گا تو پینما لیکس ہوتی ہیں اور پینما لیکس کے بعد جنرل باجوہ جب ٹیک آور کرتے ہیں تو 28 جولائی 2017 کو نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائے ہو جاتے ہیں اور اس میں کسی کو دور آئے نہیں ہیں کہ کیسے ڈسکوالیفیکشن ہوتی ہے عمران خان صاحب کی ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے الیکشن کمیشن سے بے شک ہوئی ہے لیکن ایسے ہی ہوتی ہے اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ادارے کس طرح سے ہمارے خلاف کام کرنے لگتے ہیں جب ہم بات نہیں مان رہے ہوتے تو بات اتنی سی ہے صرف کہ آپ اتنی کرپٹ ہوں گے پیل میں جو کیس آیا تھا اٹھائے جولائی دوہزار سترہ کو اس پہ اطلاق ہوا بیٹے سے تنخانہ لینے پہ ڈسکوالیفائے کیا نواز شریف کو اور جسٹس شوکت عزیز کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے تھے جنرل فیض اور جب انہوں نے کہا کہ کیا فیصلہ دے رہے ہیں کیس میں تو میں نے کہا کہ یہ تو میرا رائٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اور اس پہ جنرل آصف گفور کی وہ پریس کانپریس بھی یاد ہوگی جب انہوں نے کہا تھا کہ دوہزار اٹھارہ تبدیلی کا سال ہے تبدیلی آگئی باز میں عمران خان صاحب آگئے جنرل باجوہ کی جو باجوہ ڈاکٹرن کی فلسفی ہے وہ کیا تھی اب وہ یہ ہے کہ ایک پیپس پارٹی کی ایمان نے مجھے لاہور میں بتایا تھا کہ جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ سے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ شیخ مجیب کے جو نکات تھے اتنا اس نے نقصان نہیں ہمیں پہنچایا جتنا اٹھارہویں ترمیم نے پہنچایا اور ایسا ہی ہوا عمران خان صاحب کو بھی یہ پروجیکٹ ملا کہ ہر وقت اٹھارہویں ترمیم کو بیش کریں تاکہ جو ہے وہ بتائیں کہ ریاست کمزور ہو گئی ہے اس سے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا اس کی وجہ یہی ہے کہ بیپس پارٹی نے یہ لیجسلیشن کر کے بہت سے دروازے بند کر دیئے تھے مارشل لاز کے اور چیزوں کے تو خیر ایک تو یہ فلسفہ رہا ان کا دوسرا فلسفہ یہ تھا کہ ایک ہائیبرڈائزیشن کا جو دور ہے اس میں ریٹائرڈ جو افسران ہیں ان کو لا کے کی پوزیشنز پر بٹھاؤ اور سیویلین گورنمنٹ کے ساتھ ففٹی ففٹی بانٹ لو اس کو اور پھر چلاو کام اس میں ہم نے دیکھا چیئرمن وابڈا کون لگے وہ بھی ریٹائرڈ تھے یہاں تک کہ سرونگ میجر جنرل کو جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمن لگایا گیا نیا پاکستان آثورٹی کا اس کے علاوہ سی پیک آثورٹی قائن کی اور وہ بھی سیویلین کنٹرول سے لے کے اپنے ہاتھ میں لیا سی پیک کو پھر بہت سے کیسز سالو کروانے میں فور فرنٹ پر رہے جس میں کار کے کیس ہے بڑا امپورٹنٹ جس پہ پاکستان کو جرمانہ ہونے جا رہا تھا ریکرڈ ایک کیس کے اوپر جو جرمانہ ماف ہوا اس کا کریڈٹ بھی باجوا صاحب لیتے ہیں اس کے علاوہ قطر سے جو ایلن جی کا پروجیکٹ کروانا تھا وہ باجوا صاحب نے اپنے ذمہ دیا اس کے علاوہ جو ایک پوزیٹیو چیز تھی ان کی وہ یہ تھی کہ ہندوستان سے دوستی کرنے کے موڑ میں تھے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان سے لڑکے یہاں ہم آگے بڑھ سکیں جو کہ ٹھیک ہے اپریشیابل ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے یہ سیبلینز کا کام ہے اگر آپ انسٹیٹیوشن کو سٹرانگ کرتے جیموکرائٹک انسٹیٹیوشنز کو تو آپ کو یہ کرنا نہ پڑتا ہے جو اتنا لوڑ آپ نے برداشت کیا تو اس پہ کرتار پور کوریڈور کا پروجیکٹ بھی تھا وہ باجوا صاحب کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ وہ انہوں نے لگوایا اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ہندوستان کی پولیسی تھی اس کو وہ انفیونس نہ کر سکے اور خان صاحب دوسری جانب سے موڈی کو نیو فاسسٹ کہتے رہے اس کے علاوہ سمال مین ان بگ آفیسز کا ٹویٹ کرتے رہے تو آن دہ پیرلل جو سیبلین گورنمنٹ تھی اس کو پرسویڈ نہ کر سکے اس بات پر اسی لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا پرو انڈین ایکٹیوزم کا اسٹیبلشمنٹ کی کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ایک طرف سے پریشر اگر آتا رہے تو وہ افیکٹ کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے جو کہ ہو بھی گیا بارل ایل او سی پہ کسی حد تک سکرمشز اور خون خرابہ کم ہوا ان کے دور میں اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے سعودیہ سے ٹائز کو بہتر کرنے کی کوشش کی چین کے بہت سے دورے کیے اور سعودیہ کے دورے کیے اور بزاتے خود ایک ملٹری ڈپلومسی کی بنیاد رکھی جس میں ایکٹیبلی فورم پولیسی چلا ہی ہے رہے تھے نواز شریف وغیرہ کے دور کے بعد سے عمران خان ہو یا دیگر رہنما ہو وہ تو بعد میں جایا کرتے تھے پہلے ان کا ٹور ہوا کرتا تھا تو ڈپلومسی کو بھی ایکٹیبلی پرسویڈ کرنے کی کوشش کی اس کا فائدہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اس دوران جو ون پیش کی پولیسی چلی جس میں عمران خان صاحب اور ان کے تمام حواری فواہ چودری سمیت اور شہریار افریدی سمیت جنہوں نے ٹی وی پر کہا کہ جنرل باجبہ قوم کے باپ ہیں پاپ ہیں قوم کے ٹھیک ہے تو آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں دفعہ منا رہے تھے کل یہ لوگ اور یہ ہمیں نجات منا رہے تھے ان سے بڑا کوئی فین نہیں تھا ان کا جب ون پیش پولیسی تھی کیونکہ تب ان کو کھلی چھوڑ تھی کہ آپ نے جس صحافی کو اٹھانا ہے عمران خان صاحب آپ اٹھوالیں آپ نے جس اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈالنا ہے آپ ڈلوا دیں آپ نے جو پنگا لینا ہے اپنی اپوزیشن سے وہ لیں ہمیں اپنا کام کرنے دیں آپ اپنا کام کریں تو وہی ہوا کہ اس ٹائم ان سے بڑا کوئی ڈیموکراتک جرنیل تھا ہی نہیں اور خان صاحب کی پولیسی بھی ٹی وی پر بہت دفعہ آ چکی ہے جس میں وہ کہا چکے ہیں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ جمہوری جرنیل نہیں آیا جس سے آج وہ جان چھڑا کر خوشیاں منا رہے ہیں ماشاءاللہ تو ون پیش کی پولیسی میں صحافیوں پر تشدد ہوا چینلز پہ چینل بند کر آئے گئے مصبت ریپورٹنگ والی پریس کان پریس آپ کو یاد ہوگی جس میں جنرل آصف غفور نے یہ کہا تھا کہ چھ مہینے ہمیں دے دیں سب ٹھیک کر دیں گے پوزیٹیو ریپورٹنگ کریں نیگٹیو باتیں نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ افسار عالم صاحب کو گولیاں لگیں مطیولہ جان کو اٹھایا گیا حسد علی تور کو جا کے پھینٹا لگایا اور بڑے لوگوں کو سنسر کیا نوکریوں سے نکالا طلد حسین کو نوکری سے نکالا اور بڑا کچھ ہوا تو یہ سارا کچھ اسی دور کا فروٹ ہے جس نے میڈیا کی آواز کو بلکل بند کر دیا اور خان صاحب بھی ٹوٹلی آن بورڈ تھے کہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے جو کہ آج کہہ رہے ہیں کہ میری آواز کو دبایا جا رہا ہے میرے عمران ریاضوں کو بند کر کے تو آلٹی میٹلی پھر ہوا یہ کہ یہ جو دو صفوں والی کاپی ہے نا یہ پھٹ گئی یعنی کہ ون پیج والی جو پولٹکس ہے وہ ختم ہو گئی اور وہ اس طرح ختم ہوئی کہ جو بیسک اس میں پروٹیگنس تھے جنہوں نے یہ دوستی جو ہے نا وہ جنم جنم کی جنرل باجوا کی اور عمران خان کی ختم کروانے میں عام کردار ادا کیا وہ تھے جنرل فیس جو کہ ریسنٹلی ریٹائر ہو گئے ہیں انہوں نے دان خان صاحب کی آؤٹ او دو وے جا کے سپورٹ کی اور بہت سے جو ہے وہ لوگ اس کو ریپورٹ کرتے ہیں کہ پچھلے سال اکتوبر کے اندر جو کور کمانڈر میٹنگ ہوئی اس میں خاصا جو ہے نا وہ غم و غصہ تھا دیگر افسران کے اندر کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ڈی جی آئی سائی آ کے وزیراعظم کے کام کرے اور اس کو آرمی چیپ لگوا دیا جائے اس سے فوز کی تیڈیشن تباہ ہو جائے گی تو اس میں ان کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں اور وہی ہوا کہ وہ سکم کر گئے اس کو تو بعد میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں کیونکہ جو ٹور کیا تھا افغانستان کا جہاں چائے پی کر آئے تھے انہوں نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد باہر سے بھی پریشر آیا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں وارن ٹرر میں پیسہ ہم سے لیا اور چائے بھی وہیں جا کے پی رہے ہیں تو خیر اس کے بعد جنرل باجبہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اٹانا ہے اور ٹرڈیشن ملٹری کی یہ ہی ہے کہ وہ ایک نام بھیجتے ہیں وزیراعظم نے سائن کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ اگلے ڈی جی آئی سائی ہیں عمران خان صاحب نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہو گیا تو میں رانہ سناؤلہ کو یا شباز شریف کو حمزہ کو مریم کو بند کیسے کروں گا جیل میں تو انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ڈی جی آئی سائی نہ بنے ابھی اس کو اٹھا دیا جائے تو اس بیس پہ رفٹ کریئٹ ہوئی اور چنرل باجبہ نے پھر پوزیشن لی اس پہ کہ یار آپ کیسے جو سارا کچھ ہوا آپ کے بازے آپ کے سامنے تو اس کے بعد سے یہ ہوا کہ ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیرو بن گئے عمران خان صاحب وشنری ان دہ فیور آف ڈیموکرسی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آکے سپورٹ کرو بیرونی سادس سے تو اس کے بعد میں پھر ساری سوئیوی آپوزیشن کو جن جوڑ کے اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ چلیں اب لے آئے ووٹ آف نو کانپیڈنس جو آپ نے کرنا آپ کریں اب ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اور جیسی یہ بیساکییں ہٹیں تو دھڑام سے نیچے گر گئے جناب کیونکہ اپنی بیس پہ تو آئی ہی نہیں تھے اور خود کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب کہ میں بل پاس کروانے کے لیے کال کرتا تھا انٹریجنس ایجنسیز کو کہ بندے لے ہو بل پاس کرانے اتنے کو جمہوری تھے ماشاءاللہ اور اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ پھر شہباز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو ایک ادارے کی ریپنگ اپ ڈس ڈسکشن ایک پالسی جو کہ یہ تھی کہ یہ پیس پچس سال سے بھٹو خاندان زرداری اور نواز شریف جو اقتدار میں ہیں ان کو چھوڑ کے تیسری طاقت بنانی ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی طاقت ہے اس کو لے کر آئیں گے تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ان کا زور ٹوٹ جائے گا انہی لوگوں سے بات کرنی پڑی انہی کو اب وزیر آزم بنانا پڑا انہی سے انگیج کرنا پڑا اور جو کلٹ کھڑی کی وہ کلٹ ہی آپ کو کاٹنا شروع ہوگی اور آج سوشل میڈیا پہ ان کے جو قومی یوت کا ایک جو سیلاب امڑ آیا ہے آپ کے اوپر اس نے کمیونکیشن سٹریٹیجیز بھی آپ سے چھین لیں اور آپ کو ایسا نقصان پہنچا رہا ہے جو شاید کبھی نہ ہی پہنچا ہو تو اب بات یہ ہے کہ آن دا کگلوڑنگ نوٹ بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل باجوا کی نیت اچھی تھی کیونکہ نیت کا کاروبار اس ملک میں بہت ہوتا ہے کہ اس کی نیت اچھی ہے اس لیے وہ اچھا ہے تو نیت سے اگینسٹ جو تھیوری ہے وہ ہے کونسیکونشلزم جس کو جیرمی بانتھم کی طرح کے تھیورسٹ آ کے سولیڈیفائی کر کے گئے تھے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریزلٹ نکلے کسی چیز کا اس سے جج کرو کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے تو جنرل باجوا کے چھ سال کا ریزلٹ یہ ہے کہ شدید پولرائزیشن شدید سیاسی ناپختگی ایکانومی تباہ حال ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ سو فیصد سے اوپر چلا گیا ہے ڈیڑھ مہینے کے پیسے ہیں امپورٹ کو کور کرنے کے لیے صرف دس ہر رب ڈالر چاہیے نہیں معلوم کہاں سے آئے گا ڈیفالٹ کا خطرہ سر پر منڈ لارہا ہے سیاسی پارٹیاں دوسرے کا گلہ پکڑ رہی ہیں اور ملک میں سب کچھ برباد ہو چکا ہے تو کونسیکونشلزم کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہی جو نیچے کی فلسفیتی کی آئیڈیاز should be judged according to their outcomes تو جنرل باجبہ کے جو تمام آئیڈیاز ہیں ان کی آؤٹکم اتنی horrific نکلی ہے کہ it is safe to say that he has destroyed the fabric of پاکستانی society and this adventurism has to come to an end اور آخری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد سیاست میں non-intervention شروع ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا hybridization کا percentage کم ہو سکتی ہے بڑھ سکتی ہے لیکن non-intervention کبھی نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ کہ یہ system ہی اس کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے اور اب سب سے بڑا challenge یہ ہے کہ کس طرح سے ان اداروں کو جو کہ بالکل default کرنے کے قریب ہیں جو پاکستان کے جمہوری ادارے ہیں معاشی ادارے ہیں جو اشاریہ کہہ رہے ہیں اس کو کیسے control کرنا ہے تو یہ تھی ہمارا account general واجوہ اکیٹینیور کو لے کے اور امید ہے کہ اس سے آپ کے بہت سے جو views ہوں گے ان کو آپ reconsider کریں گے بلکل بھئی سیئل مضمبل صاحب نے جو explain کیا بھئی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم یہ آپ کو ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہ بتاتے ہیں کہ بھئی جو ہمارا سب کچھ چاہ رہے ہیں وہ ہر ایک بندے سامنے ہے یہ نہیں ہم بول سکتے کہ بھئی کسی سے چھپا دھرا ہے کہ بھئی ہماری آرمی جو ہمارے جو اسرام پرانے تھے وہ کیا کرتے تھے یا سٹار سے یہ کیا سے کیا اتار آئی یہ جو پرائم منسٹر جو بنتے آگے یا کیوں بنتے ہیں آج اس بات کا بھی پتا چلا کہ جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں وہ بھئی اکیلے اپنے نلنے نہیں لے سکتے اپنے فیصلے نہیں کر سکتے وہ اکیلے بھئی کیونکہ پرانا ہو جاتا مطلب دوسری اکسٹینشن لیتا پھر اس کو کوئی ادارے کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ اندر بیٹھ جاتا اور سب کچھ چیز دیکھ لیتا کہ کس کو جہاں سے پکڑنا ہے تو پھر اس کو پکڑوں گا پھر آگے کام چلے گا لیکن وہ آج بھئی اب اس پر ہم مثال دیتے ہیں کہ بھئی اب دیکھ لیں کہ ہمارے کیا حال ہو چکے ہیں اس ہی وجہ سے کیونکہ ان کی اپنی پولیسیز ہوتی ہمارے میں جلسہ ہوا تھا نا سورین نے ایک تقریر کی تھی آدم سواتی صاحب نے تو اس نے بھی ایک اس کو لگا کے وہ ٹیر ہو چکے ہیں وہ کچھ نہیں کر پائیں گے تو اس نے بھی ایک بھائی کو پھر سے تنقید کی اوپن لی تو اس کو انہوں نے پھر ایک پکڑ لیا ابھی بھی جیل میں کبی در اس کو بیج رہے کبی در اس کو بیج رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کو رہا نہیں کیا تو ایک حد ہوتی ہے کیونکہ صافیت بھی ایک مطلب کہ آپ کا حق ہے آپ صافیت کریں لیکن آپ جو بنب جاتے ہیں ہم چودری ہیں ہم ہی کرتے ہیں سبق سکھا دیتے ہیں امران خان کی بھی حکومت بھی صافی بچارے ظلیل ہوتے رہے بھئی اب یہ بولتے ہیں کہ امران خان کے دور میں کچھ ایسا نہیں ہوا اب یہ رول پیٹ رہ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی مار دی رہے تھے تار کے اندر لے جانا مار بادو ٹوٹا تھا ایک صحافی حامد میر اتنی دیر پروگرام بند رہا ہے ان کے دور میں رہا ہے اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی تنقید وہ کار رہے تھے تو اچھل پڑتے ہیں ساری عوام اگر ان پر ہو رہا تھا تو دیکھیں دونوں سائٹ ہو رہا تھا اب ایسے پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ عمران خان کے ساکھیوں کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ریاست کے ساتھ ٹکراؤ ہے تو ریڈ لائن ہے اگر ان کے ساتھ کچھ ہوتا تو وہ کیڑے میں کوڑے ہیں جیسے مرزی روندہ جائے غلط ہے تو غلط ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا جائے لیکن نہیں بھائی بلکل اپنی پلیس سید ململ صاحب نے صحیح تجزیہ کیا ہے کیونکہ ہمارے ہم پہلے چیزوں کا نہیں پتا تھا جو ایک ریالٹی ہے کہ ہمارے یہ نظام چلا رہا ہے وہ چلا رہا اور کوئی اور اس چیز کے فیصلے کرتا ہے تو جسٹ جو ایک پرائم نسٹری کیا ہوتی ہے وہ ایک ڈمی دور پہ سنایوی چال رہا وہ یہ ہی ہے تو میں تو حیران ہوں کہ عوام کا خصور ہے یہ ہمیں نہیں سمجھ جاتی کہ عوام اس میں کیا کھار سکتی ہے عوام ایک تو کھار سکتی ہے کہ احتجاج جنب مطلب ایک بڑے لیول کے احتجاج کے طور پر اپنا اپنا پریشر جو چیز سے سیڑ پہ ہوئے لیکن اس نے بڑھنے کی کوشش کی اور آج بھی زمان پارک اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ایک ٹانگ ہے اس کی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس ساتھا کو معاملات ہیں تو ہم بھی چاہتے ٹھیک ہے وہ سکیورٹی ریزن عوام کی ٹیکس ٹھیکس ٹھیکس کھ کھ دیتا ہے تو یہ ہی دیتے ہیں لیکن یہ کہ معاملہ انڈرسٹینڈیبل ہو چکا کہ یہ معاملہ بہتر کیسے ہوں گے عوام کیلئے ہم ایسے کسی سیاست داون کو کسی کسی کو دوش دیتے رہے اور آپ بھی دیتے ہیں کسی کسی ڈاؤنٹ ہے کہ نواز صریف کھا رہا ہے وہ اپنے حصے کا کھاتے ہیں میڈیا اس کا بہت زیادہ کردار ہے میڈیا سیلو کسی اور دیریکشن ملتی ہے تو اس کے آنے وقت میں شاہد کوئی اچھی پلاننگ ہو رہی ہے یا اس کے اوپر کوئی نظام چلتا رہا تو ہم بلکل اور اگر دیکھا جائے باقی سٹارٹ سے ایسا کام چلتا رہا ہے تو اب اس کو بدلنا ایسا ہی ہے کہ نہیں بدلنا بھئی یہ کوئی نہیں بدلنا جس نے بھئی ایسے 30 سال سے رکھا ہوا ہے وہ اب نہیں بدلنے دیں گے اہمیں خوش فہمیاں ہیں مری کٹیک بھئی مار فور خاک سارے صافی جو وزیراعظم آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے جیسے امران خان کو لگی ہے ویسے سب کوئی لگے گی بھئی تو کرتے ہیں ویڈیو اینڈ اگر ویڈیو پسند ہے لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ بھی بھئی ہمارے عالمی چیف کی طرح سبسکرائب کو دوبار دیں اللہ